کہ اس وقت جو صورتحال ہے ٹھیک ہے افسوسناک صورتحال ہے علمان خان صاحب کہہ رہے میں جاری بھی رکھوں گا لیکن پنجاب میں حکومت جو ہے وہ ہے پاکستان تاریخ انصاف کی پنجاب میں حکومت ہے جناب پر ویز علی صاحب کی پنجاب کی پولیس جو ہے وہ ہے آپ کی اور آپ کو ہی اس مبینہ ملزم اور قاتل کے بیان کے اوپر جو ہے ٹرسٹ نہیں ہے یقین نہیں ہے یہ کنٹرڈکشن کیا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نجم بھائی حرکت یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے حملہ پرزور مزمت کیا ہمیں اب اس کا انشاءاللہ اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو فیڈرل کے لیڈر کو آج جور نقصان پہ انچانے کی کوشش کی اس کا خمیازہ بھگتیں گے اس کے بعد میں آپ کے پوائنٹ کی طرف بھی آتا ہوں آپ کی طرف ہوں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کی حکومت نے یہ آلی زائی صاحب بھی اسی قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں شیری مزاری بھی کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی پولیسی ہے کہ دیکھیں پارٹی پولیسی نہیں ہے خان صاحب جب یہ دھرنا سٹارٹ کر رہے تھے سوری لانگ مارچ سٹارٹ کر رہے تھے اس وقت بھی کہا کہ اس لانگ مارچ کو نقصان پہ انچانے کے لئے وہ چار بندوں کا ذکر کر دیتی آج انہوں نے تین بندوں کا ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں اگر ہم ایک ایف آئی آر جو کروانے بھی جا رہے ہیں اس میں شہباز شریف اور آنہ صنعہ لوگوں کو نمیٹ کرنے جا رہے ہیں آپ خان صاحب نے ابھی عصد عمر اور میعہ اسلام اقبال کو بلا کے کہا ہے کہ ان ان بندوں کے خلاف ایف آئی آر کرواؤ کیونکہ خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ مجھے جان سے مارنے کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ رہا نہیں ہے ان کو پتہ ایک پاپولر لیڈر ہے اور پاپولر لیڈر کو ہٹانے کا اس سے بہتر ان کو نظر نہیں آتا اور الحمدللہ خان صاحب آج اس قاتلانہ حملے میں بال بال بچے یہ قوم کی دعایاں ان کے ساتھ وہ جس طرح دیکھیں وہ قوم کا زرد رکھنے والی ہیں مجھے ملزم کا جو بیان ہے آپ قبول نہیں کرتی آپ کی پارٹی تسلیم نہیں کرتی دیکھیں ملزم کا جو بیان ہے جس طرح جس طرح وہ سہما ہوا ہے ہم بالکل اس کے بیان سے نہیں ہے پولیس آپ کی ہے دیکھیں پولیس ہے پولیس اس کے اوپر جے آئے اس کے اوپر اسی تھانے کا اسی تھانے کا جو سہ چو ہے پرویج لائن اس کو ڈسمس کر دیا ہے اور اس کے اوپر جے آئیٹی بننے جاری ہے ہم لوگ اس کا موبائل ریکارڈ میں لے لیا گیا ساری چیزیں ان ریکارڈ ہو گئیں گے اور قبضیں میں لے لیا گئیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شک ہے کہ وہ بیان جو ہے دلوایا گیا ہے دلوایا گیا ہے میڈیا ایسٹرم federal government کے اندر آتا ہے میڈیا جو بھی information جو سارے ہیں وہ federal government کے اندر آتا ہے میڈیا ایک بات ہی نہیں ہے میڈییا ہو پر لے کے آؤ ایک بندہ دیکھیں اگر SHH نے یہ کیا ہے جیسے بھی کیا ہے کہ SHH نے آج ہمیں یہ ک абیس نے ہمیں للکا رہا ہے کہ جی یہ جو اس نے آج ہمارے سار زیادتی کی ہے کچی اس confessional statement کی کوئی évident value نہیں ہے نہ ہی before the court ہے نہ ہی یہ میڈیا کے اوپر جو اس نے بیان دی ہے یہ جو شاکستانہ ہے فیڈل گورنمنٹ میں چلے فیڈل گورنمنٹ کا ماہ ورڈ نکال بھی دوں نہیں نہیں آپ لیں جس کا بڑی زیادتی کی ہے آپ لیں جناب جس کا نام لیں نا لیں آپ دیکھیں اس کے اوپر جی ایٹی جی ایٹی انکوائری کمیٹی بنا دی کہ یہ پرویز لائی نہیں دیکھیں یہ پہلا اٹیک دس منٹ کے بعد ایک اور ہو گیا ایک اٹیک قاتلہ ناملا اور ایک گھنٹے کے بعد ہمارے اوپر یہ جو ویڈیو والا ٹیک کر دیا گیا اس کا اب ریزلٹ نکلے گا جو خان صاحب ہم لوگ ایک پورامن مارچ کی طرف جا رہے تھے اس کو ان لوگوں نے خونی انقلاب بنایا ہے فیصل وارڈا کے بیان دیکھ لیجئے رانہ سناؤلا کے بیان دیکھ لیجئے ان کے جو پری ایک پلان تھا یہ لوگ پہلے ایک بتا رہے تھے دیکھیں فیصل وارڈا مجھے اویس ایک بات بتائیے گا جی آئی ٹی اس پر نہیں بننی چاہیے کہ پنجاب حکومت جو ہے اس نے اس کو سکیورٹی کو مینٹین کرنا تھا وہ سکیورٹی مینٹین نہیں رکھ سکی ذمہ داری تو پنجاب حکومت کو بھی قبول کرنی چاہیے بلکل یہ ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ کی ہے میں مانتا ہوں میں عمر سرفراز چیما جو ہے ان کی وفاداری پر مجھے کوئی شک نہیں ہے پارٹی کے ساتھ کسی کوئی شک نہیں ہے لیکن عمر سرفراز چیما یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے لیڈر کی اس کنٹینر کی اس مارچ کی سکیورٹی کو فول پروف رکھتے بلکل ٹھیک ہے مشیرے داخل ہیں کیا رانا سناولہ نے آگے کرنی تھی رانا سناولہ نے کرنی تھی کسی آپ کو کوئی شوٹر ہوتا ہے آپ اس کو کسی طریقے سے روک نہیں سکتے بلکل ہمارے سکیورٹی لیپس ہیں ہم اس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں بلکل الحمدللہ اللہ نے خان صاحب کی جان بچائی ہے آپ اس کو پائے تکمیل تک بہنچائیں گے اس کو پوری جو انویسٹیگیشن ہے وہ آئے گی اور آپ اس پر کنونس ہیں کہ جو ہونی چاہیے شہباز شریف پہ ہونی چاہیے رانا سناولہ پہ ہونی چاہیے اس کی دلیل کیا ہے اس کی آرگومنٹ کیا ہے رانا سناولہ کی پریس کانفرنس فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس ان کی ٹیم کی پریس کانفرنس اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خونی مارچ کی طرف جا رہا ہے یار آپ کو کیسے پہا یہ خونی مارچ ہے آپ کو کس نے بتا دیا آپ کو کیا الہام ہوا ہے خان صاحب تو پہلے جا رہے تھے کہ ہمارا پہلے انہوں پچیس مئی کو ہمارے ساتھ جو کیا جو پچیس مئی کو یہ دھران دھران رہے ہیں ہم لوگ تو ایسے ایپیسوڈ آنا نہیں چاہ رہے ہیں پچیس مئی کو تو پولیس جو تھی وہ حمزہ شہباز کے پاس تھی آج جب ہم تین نومبر کی بات کرتے ہیں تو آج پولیس پرویز لائی کے پاس ہے اور عمر سرفراس چیما کے پاس ہے عمر سرفراس چیما کے پاس ہے آپ اور میں میرے بھائی بیٹھے ہوئیں دیکھیں جب اتنا چار سو کلومیٹر کا لانگ تین سو کلومیٹر کا لانگ مارچ ہے اس میں سیکیورٹی بلکل فول پروف ہوئی چاہیے تھی لیپس ہوئے ہیں جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں اس کا دیکھیں آپ ہماری جو ہماری جو اپنی انٹرنل جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گی کہاں پہ لیپس تھا کس بندے نے یہاں پہ اس میں سیکیورٹی لیپس ہو جو بھی ہوگا کاؤنٹیبل ہوگا انشاءاللہ بلکل صحیح یہ ہونا بھی چاہیے اور ہر بندے کی ذمہ داری فکس ہونی چاہیے اور اس کے اوپر لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جس طرح سانیا مارڈل ٹون تھا وہ ایک پولیٹیکل ایشو بنا اب یہ بھی اس کو بھی آپ سمجھ دے گی یہ سیاسی تنازہ بنے گا دیکھیں خان صاحب لانگ مارڈ شروع کرنے سے پہلے جو آپ ان کی تقاریر دیکھ لیں ان کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں وہ تو اپنی بات بتا رہے ہیں پہلے کہ بھائی میں چاہتا کیوں الیکشن کی ڈیٹ چاہتا ہوں فری فیر الیکشن چاہتا ہوں اس ملک کے اندر اور ساتھ میں وہ خطرہ بھی بتا رہے ہیں کہ خطرہ کیا ہے کہ مجھے جان سے مار سکتے ہیں مجھے یہ اپنے رسٹے سے اٹھانا چاہتے ہیں صرف فیک اسٹن فیڈل پارٹی ہے وفا کی پارٹی ہے صرف فیک ہے یہ تو جیٹی روڈ کی پارٹی ہے جیٹی روڈ میں ہم لوگ ان کا ستہ نیسو نبوس کر دیا نولی کو اور خان صاحب نے یہ ساری جو میں مانتے سکیورٹی لیپس کی بات تک میں ضرور مانوں گا خان صاحب کو جو خطرہ تھا جو ان کو تھا نایم صاحب اس وقت عویس صاحب چونکہ ان کے لیڈر ہیں محبت کرتے ان سے جذبات ہی ہیں اس وقت کافی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات تو عویس نے بڑی سیدھی سیدھی کرتی کہ سکیورٹی کولیپس تھے باقی ان کے جذبات ہیں ہمارے بھی جذبات ہیں میں نے تو پہلے ان کے آنے سے پہلے بھی عرض کیا کہ قوم کی ٹانگ پہ گولی لگی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے عویس اگر تھنڈے دل سے سوچیں جب ان پہ گولی چلی ہے سکیورٹی پلین کیا تھا سکیورٹی کدھر تھی اور ایک اور سوال ہے چھوٹا سا کہ جب آپ توالت بخشیں گے اس لانگ مارچ کو تو خطرات کو آپ دعوت دے رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ لانگ مارچ اس بنیاد پہ اگر آپ کہیں گے خطرات کو توالت سن لے گیے مریم اور حمزہ بھی کر چکے گیے آج ہم عمران صاحب کے لیے کہیں کہ جس سکیورٹی کے خطرات بلاون کا جو تھا وہ ٹھیک تھا اور حمزہ بھور مریم کا ٹھیک تھا دیکھیں ان کا آئینی حق ہے اور یہ سانے ہوا ہے میں کہتا ہوں جب آپ نے اتنا لانگ مارچ کرنا ہے خطرات کو دعوت دینی ہے تو خطروں کے ساتھ کھیلنے کے ساتھ سکیورٹی فراہم جنہوں نے کرنی ہے ان کو کیا کانشیس نہیں رہنا چاہیے اس وقت جو سکیورٹی کا حال ہے نجم آپ دیکھ لیجیے اویس بھائی دیکھ لیں اس وقت تو ایک دعوتِ گنات ہی کھلے اتنا بڑا لیڈر پھر اس کے ساتھ اتنے لوگ اور راستے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے وہی بات یہ بڑے اہم مسئلہ ہے میں ایک ارز کروں یہ جس پہ مرضی پرچہ کروائیں جس پہ دل کرتا ہے ان کا حق کیا ہے لیکن یہ اپنے اندر بھی دیکھیں دشمن ان کے اپنی پی ٹی آئی کی صفوں میں ان کے اپنے کنٹینر میں بھی گسا ہوا ہے موسیقی